سندھ حکومت نے نئے ایس اوپیز کا اعلان کر دیا ہے اور سنما اور مزارات بند کرنے کا کہہ دیا ہے انڈور شادیوں پر بھی پابندی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی میں کہا گیا ہے تاجنوں کو کہ جی سب چھے سے شام چھے بجتہ کاروبار چلے گا اس کے علاوہ نہیں لیکن تاجنوں نے اس بات کو ماننے شنکار کر دیا ہے اس کے علاوہ وفاق المدارس کی طرف سے کہا گیا ہے ان کے مرکز سیکٹری جنرل مولانا قاری محمد حنیف جالندری نے اعلان کیا کہ کرونا ببا میں دینی مدارس بند نہیں کریں گے علامہ حافظ دائر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو یہ وفاق المدارس کی طرف سے بھی آ گیا تو علماء آپ نے پہلے تو تعاون کیا تھا لیکن اس دفعہ آپ نے ہی علماء تعاون کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مزارس یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں گے اور مزارس تعلیم کے جو ذمہ داران ہیں وہ مدارس کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مساجد اور مدارس آپ کو بتایا پاکستان الحمدللہ ہم نے تو رمضان میں بھی جب بہت ایک بڑا بہران تھا اپنی مساجد کو کھلا رکھا اور مدارس کی بھی چھکییں کی گئیں مدارس نے بھی طلبہ جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی جو چیز ممکن ہے جہاں پر اسیاتی سے لہبیر چونکہ مدارس کا اور ان لوگوں کا تھوڑا سا مسئلہ مختلف ہے مدارس میں مثلا بلوچستان سے پنجاب میں لاہور میں طالب علم پڑھنے آتا ہے بلوچستان کا طالب علم شند میں جاتا ہے خیبر پختونخار کا طالب علم بلوچستان میں جاتا ہے تو ان کا وسائل بھی اتنے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بار بار آئیں جائیں تو انشاءاللہ ان کی کوئی ایسی تدبیر بنیں گی جس سے انشاءاللہ کرونا سے بھی محفوظ رہیں اور جو ایک پالیسی ہے اور اس پر بھی عمل ہو اچھا حنیف جاندری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ناہل ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ تو بڑے شدید ناقد ہیں تو ایک مشکل ہو جاتی ہے جب حکومت کے ناقد بھی ہوں اب وپاکل مدارس کے سیکٹی ہیں کہ وہ بات کس طرح مانیں گے کہیں حکومت ہی ناہل ہے ہم اس کی باتیں کیوں مانیں گے بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے اس کا اظہار بھی دیکھ لیا ہے بزرستہ چند جلسے جو ہوئے ہیں ملت کے اندر کہ مدارس کے طلبہ یا مدارس کی عادت تو اس سے کوئی تعلق نہیں رہا باقی سیاسی گفتگو یا سیاسی بات کرنا حق ہے کاری عنیف جلنگری صاحب کا وہ کرتے ہیں کہاں پہ حکومت نے ناہل کی ہے ہر چیز میں انہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے ہر چیز میں ان کے ساتھ بیعت کر وہ حضارت سے نہیں وہ کہہ رہے بندش کے فیصلے پر وفاق المدارس سے مشاورت نہیں کی گئی ان کا عواز علان جی صاحب ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے کہ پہلے لازٹ ٹائم جب کرونا کی ویب آئی تھی تو اس وقت بھی یہ مدارس اور مساجد کے حوالے سے خاصا ایشو بناتا اس وقت بھی انہوں نے ایسو سپیز مانے سے انکار کر دیا تھا ایشو یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے جو مذہبی علماء کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ یا وفاقی دول مدارس کے ساتھ ڈائلوگ کر سکے انہیں قائل کر سکے کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ وہ حکومتی اقدامات مانے سے انکار کر دیتے ہیں گزاری یہ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کچھ چیزوں پر چھوٹے چھوٹی اختلافات ہو جاتے ہیں لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وزارت سے تعلیم چونکہ اب مدارس جو ہیں وہ وزارت سے تعلیم کے ساتھ ممتلک ہیں اور وزارت سے تعلیم کے تحت ہی ان کی ریجسٹریشن اور باقی چیزیں ہیں تو وزارت سے تعلیم جو ہے ان کے ساتھ بات چیز کر رہی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا کوئی ایسا پریشانی والا معاملہ نہیں ہے ہمارے مدارس جو ہیں ہم بھی مدرسوں سے تعلیم رکھتے ہیں میں بھی مدرسے کا ایک تعلیم رہا ہوں ہماری یہ چاہیں گے نہ مدارس کے ذمہ دار چاہیں گے کہ ملت کے اندر یہ وفاہ پھیلیں یا طلابہ اس کا شکار ہوں یا ساتھیزہ اس کا شکار ہوں تو انشاءاللہ اس معاملے کو امیٹیبلی حل کر لیا جائے گا کیا ایک مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے طاہل شریف صاحب کے جلسے ہو سکتے ہیں جلوس ہو سکتے ہیں تو پھر ظاہرہ مدارس کے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں آپ کیوں بند کر رہے ہیں سکول کہیں گے ہمیں کیوں تاجر کہیں گے ہمیں کیوں اگر جلسوں کی اجازت ہو سکتی ہے تو کیا روزگار اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کیا دینی تعلیم اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے درکیہ گزارش یہ ہے کہ میرا ذاتی موقع فور میں چونکہ کرونا کے اس وبا کا تھوڑا سا شکار ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تو میرا ذاتی موقع تو یہ ہے کہ حکومت ہو آپوزیشن ہو مذہبی قیادت ہو سیاسی قیادت ہو اللہ کے لیے یہ سارے چند دن جو ہیں وہ اتظار کر لیں پھر یہی جلسہ جلسہ بھی کر لیں گے یہی جلوس جلوس بھی کر لیں گے باقی سارا کچھ ہو جائے گا یہ کیسی وبا ہے کہ یہ آپ کو یہ خالی چودہ دن کی نہیں ہے یہ تو آپ کیا ہی ہو جاتی ہے اور اب جو موجودہ وبا ہے چونکہ میں نے عرض کیا میں خود اس کا شکار ہوا ہوں اس لیے یہ بات میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پوری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اپنی سیاسی مذہبی نیٹروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو یہ اس کے اثرات ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہیں جو پہلے مریض تھے ان سے جب آپ پوچھتے ہیں اور آپ والے مریض جو ہیں تو اسامہ بھائی میں تاری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ صحت دیلے تو تب بھی کئی ماہ آپ کو لگ جائیں گے ریکوری کے اندر تو ہمیں سب کو لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے گی تاہی رہی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں کر لیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں ہم نے حکومت کو گرا دینا ہے یہ حکومت جنوری میں نہیں ہوگی وہ تو لوگوں کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ کرونا کو چھوڑو باہر آؤ اگر تم باہر آگے تو جنوری میں یہ گورمنٹ گر جائے گی تو آپ کو اس میں کی کہ واقعی یہ گورمنٹ کو گرا سکتے ہیں داہور ڈوگل صاحب پین شاہ اللہ جنوری میں ہمیں اسی طرح اساوا بھائی آپ کے ساتھ اور خرل صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہے ہوں گے اور عمران خان اس ملک کا وزیر آزم ہوگا وہ جنوری دو آزار چوبیس میں ممکن ہم کا خیال ہو کہ کوئی حکومت جو ہے عمران خان کی چلی جائے گی فلحاظ عمران خان کی حکومت اور جہاں تک عوان کی بات ہے تو میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان آج جلسے شروع کرتے تو ان سے کئی گناہ بڑے جلسے کرے گا عمران خان لیکن نہ جلسے کرنے چاہیے اس وقت نہ یہ اپوزیشن پر کام کرنے آپ یہ کہتے ہیں ان کو حکومت بھی نہیں ملی اور آپ وہ لوگوں کو یہ بھی تلاسہ اپنے لوگوں کو نہ دیکھ بازی خان صاحب جانے والے ہیں انشاءاللہ عمران خان کئی نہیں جا رہا اور ان حالات بہتر ہو رہے ہیں بہتر ہوں گے انشاءاللہ اور یہ مہنگائی اور ان چیزوں پر بھی اللہ نے جایا تو قابو پایا جائے گا میں آپ کو بتاؤں جب بھی خان صاحب سے ملتے ہیں تو میں نے ایک بات میں انہیں ہمیشہ پریشان دیکھ رہا وہ ہے نمو سے رسالت کے معاملہ اور دوسری بات ہے مہنگائی وہ ان دو باتوں کے علاوہ میں نے ان کو کسی معاملے میں پریشان نہیں دیکھا ہے ایک وہ کہتے ہیں یہ جو طوالت ہو رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے اس کے لیے کیا کیا جائے کس سے بات کریں اور پوری دنیا کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے یہ نہیں کہ وہ اس کو قنوزی ریاضم ہے یا جس طرح ان کا درد ہے کاش تتاون اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا وہ درد ہو جائے اور دوسرا مہنگائی کا معاملہ ہے اس سے وہ پریشان ہے چاہتا ہے رچریفی صاحب ابھی آپ نے بات کی کاش تتاون اسلامی ملک تو ابھی تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں اب صحیح ہے جو غلط ہے اس حوالے سے آپ ازاد کر دیں کہ جو سعودی عرب کا وہ اسرائیلی وزیراعظم کا دورہ اور جس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے والے سے وہ اسلامی ملکہ جن کا آپ نے حوالہ دیا تو وہ یہ کیا کس طرح ہم جا رہے ہیں کہ یعنی وہ جنہوں نے لیڈ کرنا تھا اس امتے مسلمہ کو وہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور پاکستان پر دباؤ کی باتیں آ رہی ہیں آپ کیونکہ وزیراعظم کے امام نے ایک خصوصی براہ مشرق کے بستہ ہیں تو کیا اس طرح ایک بقاعدہ پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ آ رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے والے سے یا یہ دورہ تھا جو اس کی خبریں تھیں کیسا تک حقیقت ہے کیا آگے سیناریو بان رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ سعودی وزیر خارجہ اور ان کے تمام ذمہ داروں نے بڑی تردید کی ہے کہ بلکل کوئی وہاں اسرائیلی نہیں آیا امریکی وزیر خارجہ آئے اور ان کا وفد آیا اور میری اپنی بھی یہی اطلاعات ہیں میں ایک طالب اللہ ہوں عرب اسلامی دنیا کا اور میں آج آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ سعودی عرب اور پاکستان دو ملک ہیں جن کے اسرائیل سے کوئی رابطے نہیں ہیں برائے راز یا بلواستہ یا بلاواستہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے اور جب تک کلنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں امران خان اکتدار امران خان جو ہے کرسی چھوڑ سکتا ہے اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حال نہ ہو اور خود فلسطینی کسی حل پہ نہ چلے جائیں اور مجھے یہ امید ہے اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ سعودی عرب کی جو قیادت ہے خاتم العرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولیات امیر محمد بن سلمان یہ بھی اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یہ افواہیں پراپوگنڈا یہ چیزیں یہ چل رہی ہیں اور اس کی وجہ سعودی عرب کی قیادم ہے بہت بڑی پراپوگنڈے کی لیکن میں نے ہی سمجھتا اور پاکستان ہماری اس معاملے میں بلکل ہم کلیر ہیں اور یہ تصور بھی کوئی نہ کرے بھی نہ کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا سکتا ہے جب فلسطینی حل کو قبول کریں گے جب فلسطینی کسی معاملے پر متعلق ہوں گے اس کے بعد پاکستان جو ہے ہمیں فلسطینی اپنے بھائی عزیز ہیں جو اس چیز کو وہ قبول کریں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس کے مطابق آگے بڑے علام صاحب ایک دفعہ پھر یہ جو بزارس کا معاملہ ہے ایک مسئلہ یہ بھی تو نہیں بچوں میں الحمدللہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ بیماری کم آتی اس کی علامات کم ظاہر ہوتی ہیں بچے نکور بھی جلدی کر لیتے ہیں اصل میں وہ کیریئر بن رہے ہیں کہ یہ بچے شاید مدارس میں چونکہ اتنی بیماری نظر نہ آ رہی ہو جس طرح آپ نے کہا آپ خود اس کا شکار ہوئے ہیں تو وہ بزرگوں میں بڑوں میں وہ پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ یہ کوئی حکومتی طور پر ایک سیاسی طور پر معاملہ ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ میں اپنی طرف سری میرے پاس طور پر معاملہ ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ میں اپنی طرف سری میرے پاس ان کا بیان موجود ہے کہ وہ کہنے ہیں کہ اس بارے میں کوئی دوسری راہ نہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ناہل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بندش کے فیصلے پر وفاق المدارس سے مشاورت نہیں کی گئی تو یہ کہیں ایک سیاسی ایشو تو نہیں بن گیا جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات نہیں مان رہے دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں دو قانون ہیں کہ ایک ہے جب وزارت تعلیم کے تحت مدارس کی ریجسٹریشن انہی حضرات کے مطالبے پہ اور انہی حضرات کے ساتھ ریعت کے ایگریمنٹ اور معاہدے کے تحت ہوئی ہے تو کیا اب یہ وزارت تعلیم ایک پیسپا دیکھے ایک سکول اور ایک ایک جو ہے ادارے کو اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے پہلی بات یہ ہے ایک چیز آئی ہے میں نے جیسے کہا کہ سکول وزارت تعلیم کے تحت کے ساتھ رابطے میں ہیں ان سے بات چیز بھی ہوگی ہر طرح سے مشاورت بھی ہوگی یہ مدارس کے بچے ہمارے بچے ہیں لیکن علامہ صاحب یہ مشاورت جو ان کے جائز مطالبہ یہ مشاورت اس وقت ہونی چاہیے تھی جب آپ نے ایک فیصلہ کر دیا جن سٹیک ہولڈر کو آپ نے بٹھائے نہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم رابطے کر رہے ہیں آگے کی بات کی ہے پہلے ان کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے شفقت محمود صاحب خود ان کے ساتھ رابطے میں ہیں شفقت محمود صاحب خود ان کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں وہ ہمارے وفاقی وزیر تعلیم ہیں ذمہ دار آدمی ہیں ایسی بات نہیں ہیں میں نے تو آپ دیئے کہا کہ آئندہ بھی ان سے مشابرت اور ان کے ساتھ بات چیز کا سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ یہ بھی کیبلی حل ہو جائے گا مدرستے کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے سکول کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے جب اس ملک کا سپاہ صدار یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مدرستے کا بچہ آر بھی چیز کی سیٹ پہ بیٹھے اور یہ اس گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ستر سال کے بعد جو ہمارے مدرستے کے ساتھ ریجسٹر ہوتے تھے ہم نے ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ ریجسٹریشن کا قانون اور ضابطہ اور معاہدہ کیا ہے یہ بچے بھی ہمارے ہیں یہ معاملات انشاءاللہ ہمیں کیبلی حل ہو جائے گا بہت بہت شکریہ معاملہ خصوصی وزیراعظم علامہ اطاقہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے